بلکم ڈی سٹوڈنٹس تو آج ہم پڑھیں گے کلاس نمت ارثمیٹک پروگریشن کے بارے میں چپٹر نمبر فائی ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں ارثمیٹک پروگریشن ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے مان لیجے آپ کے پاس ایک سیکونس اف نمبر ہے سپوز وان ہیں وان ٹو ہیں ثری ہوا فور ہیں پھر فائف سکس انفائنائٹ آپ کے پاس یہ کیا ہے نیچرل نمبر در آئیت اب دہان سے دیکھئے اسے پہتے ہیں فرس ٹرم یہ ہوا ہے سیکنڈ ٹرم تھرڈ ٹرم پورٹ ٹرم ٹھیک ہے آپ فرس ٹرم کو چھوٹ دیجئے فیلہا اب سیکنڈ ٹرم سا آپ دیکھنا سٹارٹ کریں تو سیکنڈ ٹرم کیا ہے ٹو ہیں ٹو کو ہم لکھ سکتے ہیں اس کے پریویس میں وان ہے نا تو وان پلس وان لکھ سکتے ہیں رائٹ اور ثری کو میں لکھ سکتنا ہوں اس کے پیچھے کیا تھا ٹو تھا نا تو ٹو پلس وان لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اگر آپ وان سپیسک نمبر ایٹ کر رہے ہو وہ پیٹرن ابزور کمی ہے فور کو لکھ سکتا ہوں میں اس سے پہلے کیا تھا ٹری تو ٹری پلس وان صحیح ہے اور فائیو کو لکھ سکتا ہوں میں کیا ٹو پلس وان ہے نا سیکس کو لکھ سکتا ہوں کیا ٹو پلس وان تو کیا نوٹس کیا آپ نے اگر آپ کو اگلا نمبر چاہیے تو پچھلے نمبر میں آپ نے ایک جوہیں جوڑ دیئے ہیں اب جو جو چیز آپ نے جوڑے ہیں نا یہ جو فکس نمبر جوڑے ہیں آپ ایڈ کرنا ضروری ہیں یہاں پہ کیا ہے وان ہر جگہ آپ نے جوڑے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوائے فرس کے تو یہ جو چیز جب آپ جوڑتے ہوں سیم چیز کوئی بھی سیکنس آف نمبر یا کوئی سیکنس آف نمبر یا کوئی سیکنس آف الفائیو کچھ بھی ہو جسے ہم کہتے ہیں ارثماتک پروگریشن جو فکس نمبر آپ جوڑ رہے ہو اس کیس میں وان ہے اسے کہتے ہیں ہم کومن ڈفرنس جس کو ہم ڈی سے بھی ڈینوٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس کومن ڈفرنس کو کومن ڈفرنس کو ہم ڈی سے بھی ڈینوٹ کرتے ہیں اب یہ ڈفرنس کیوں کہتے ہیں اب تو ایڈ کر رہے ہیں نا تو کومن ڈفرنس اس لئے کہتے ہیں یہاں سے دیکھنا ہمارا سیکنس کیا ہے 1 2 3 4 5 ہے نا یہ نیچرل نمبر کا سیکنس ہے اگر آپ کو کومن ڈفرنس کیوں کہتے ہیں کیونکہ آپ پچھلے نمبر سے اگلے نمبر سے پچھلے نمبر سبٹریک کرتے ہو 2-1 کرے تو کیا ہوا 2-1 کرے تو 1 ہوا اسی طرح 3-2 کریں گے تو کیا ہو جائے گا 1 4-3 کریں گے تو 1 تو سب میں جو ڈفرنس آ رہے ہیں نا وہ کیا ہیں آپ کا کومن ڈفرنس آ رہا ہے وہ ہے 1 ہے اسی کو ہم ڈ سے ڈینور کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ارثمیٹک پروگریشن کے لئے سب سے امپورٹن جو ٹرم ہے آپ کے پاس وہ رہتا ہے تو کوئی بھی ارثمیٹک پروگریشن کیا ہوتا ہے سیکونس آف نمبر مان دیجئے آپ نے کہا a1 ہے پھر a2 ہے پھر a3 ہے چلتا جاتا ہے اب یہاں سے اس کو ارثمیٹک پروگریشن کب کا ہوئے جب آپ کے پاس a2 مائنس a1 کریں گے نا یہ مائنس کرو گے مال لو a2 مائنس a1 کیا ٹھیک ہے جو نمبر آیا suppose d آیا a3 مائنس a2 بھی کیا تب بھی d آیا d کوئی فکس نمبر ہے نا جب بھی آپ ایسا کرتے ہو اگلے سے پچھلے سبٹریک کرتے ہو آپ کے پاس اگر سیم نمبر آتا ہے تو اس سیکونس کو ہم کیا کہتے ہیں ارثمیٹک پروگریشن کہتے ہیں i hope یہاں تک کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو کوئی اور اگزامپل دے سکتے ہیں آپ اگر من میں سوچیں ٹھیک ہے ارثمیٹک پروگریشن کا کیا ہے کوئی اگزامپل بتائیں گے مال لیجئے میں نے لیا آپ کے پاس ہیں جیسے ایون نمبر ایون نمبر کیا ہوتی ہے 2 ہے 4 ہے 6 ہے 8 ہے 10 ہے یہ چلتا جاتا ہے اب یہ سیکونس کے ارثمیٹک پروگریشن ہے کی نہیں ہے ہنجے کیونکہ 4 میں سے 2 سب ٹریک کرا تو 2 آیا 6 میں سے 4 سب ٹریک کرا تو 2 آیا 8 میں سے 10 سب ٹریک کرا تو 2 آیا تو ہر جگہ جو ڈفرنس ہے وہ کومن ہے وہ ڈی ہمارا 2 آیا تو یہ آپ کا ارثمیٹک پروگریشن کہلاتے ہیں i hope یہاں تک کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب چلتے ہیں کوئی اور اگزامپل کے طرف مال لیجئے آپ لیتے ہیں تو 1 3 5 7 اب یہ کیا ہے یہ ہے سیکنس آب آٹ نمبر ہے نا ہنجے اب دیکھیں 3 میں سے 1 سب ٹریک کرا تو 2 آیا 5 میں سے 3 سب ٹریک کرا تو 2 آیا ہمیشہ یہ کرنا ہے سکسیسیف والا سب ٹریک کرنے ہیں آپ یہ نہ کرنا 7 میں سے 3 نہیں کر سکتے نہیں آپ کرو گے 5 میں سے 3 پچھلے سے جس اگلا کیا ہے اگلے سے جس پچھلا کیا ہے ہنی آپ 7 میں سے جا سب ٹریک کرو گے 5 تو 2 آیا نا ڈیفن سب کا تو یہ بھی آپ کے پاس کیا ہو جاتی ہیں ایک ارثمیٹک پروگریشن کہلاتے ہیں یہاں تک کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا چلیے آگے چلتے ہیں اب آگے ہمارے پاس دیکھئے اب ہم کہتے ہیں اچھا تو کوئی بھی ارثمیٹک پروگریشن ہے اس کا جرنل ٹرم وہ کیسے دیکھتا ہے یہاں سے رکھئے سب سے امپورٹن جو ارثمیٹک پروگریشن میں ہے سر وہ ہے فرس ٹرم کیا ہے فرس ٹرم ارثمیٹک پروگریشن کا بہت ہی امپورٹن ہے فرس ٹرم اور اس کے بعد آپ کے کیا رہتا ہے کومن ڈیفرنس رہتا ہے وہ دونوں بہت امپورٹن ہوتے ہیں فرس ٹرم اور کومن ڈیفرنس جسے ہم ڈی سے ڈینوڈ کرتے ہیں ڈی مطلب ہوا یہ آپ کا کومن ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے آئی ہو گیاں تک ٹھیک ہے تو فرس ٹرم کو اگر میں اے سے ڈینوڈ کروں اور کومن ڈیفرنس کو ڈی سے ڈینوڈ کرتے ہیں تو آپ کا جرنل فارم جو آتا ہے نا جرنل فارم اپ ارثمیٹک پروگریشن ہوتا ہے فرس ٹرم کو لی لیجئے اے لیا اب دیکھیں کیسے ہوتا تھا ہمارا ارثمیٹک پروگریشن جو فرس ٹرم پہ نا آپ ڈی کو آڈ کرتے تھے تو سیکنڈ ٹرم آیا دھان سے دیکھنا تھرڈ ٹرم میں کیا ہوگا سر جو سیکنڈ ٹرم ہے سیکنڈ ٹرم اے پلس ڈی ہے پہلے اس کو لیجئے اے پلس ڈی سیکنڈ ٹرم ہیں پلس آپ ڈی کو آگین آڈ کروگی نا کیونکہ ہمیشہ یہ کومن ڈیفرنس آٹ ہوگا یہ تھرڈ ٹرم ہوا فورت ٹرم کے لئے تھرڈ ٹرم پورا لگ دو اچھا تو اے پلس ڈ پلس ڈ تو تھرڈ ٹرم ہوا ٹھیک ہے اور ایک ڈ جوڑ دیجئے اسی طرح ہی چلتا جائے گا یہ ہوا فورت ٹرم یہاں سے دیکھنا آپ تو یہ ہوا سر اے فرس ٹرم یہاں پہ اے پلس ڈ ہیں سیکنڈ ٹرم یہاں پہ ہوا سر اے پلس ڈ پلس ڈ کیا ہوتا ہے ٹوڑی ہوتا ہے نا ٹوڑی یہاں پہ ہوا اے پلس ٹری ڈ اسی طرح چلتا جائے گا یہ ہوتا ہے ہمارا جرنل فارم آف ارثمیٹک پروگریشن آئی ہوپ یہاں تک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ہوتا ہے یہ جو چیز آیا this is the جرنل فارم آف ارثمیٹک پروگریشن clear great چلیے آگے چلتے ہیں ارثمیٹک پروگریشن کا ہمیں جرنل فارم بھی سمجھ میں آ گیا اب چلتے ہیں کچھ اگزامپلز کی طرف کیا کہ اگر میں آپ کو دوں دیکھنا ارثمیٹک پروگریشن کے لیے آپ کو ضروری ہے ہمیں یہ ضروری ہے کہ ارثمیٹک پروگریشن کا کیا دیا ہو first term or common difference اگر میں کہوں آپ کو اے ہیں آپ کے پاس مان لیجی ون ہے common difference ہے آپ کے پاس two ہیں تو کیا آرثمیٹک پروگریشن بنے گا آپ بتائیے دیکھئے جرنل فارمولا رہتا ہے اب یہ بھی کہا دیکھیں اوپر ہیں آپ کے پاس یہاں دیکھنی رہا اے اے پلس ڈی ہوتا ہے اے پلس ڈی ہوتا ہے اے پلس ڈی ہوتا ہے اسی طرح چلتا جاتا ہے تو اے کی جگہ پہ یہاں پہ one ہے تو one put کیا ادھر کیا آپ put کروگے اے کی جگہ پہ ون ڈی کی جگہ پہ two تو ون پلس ڈو ہوا سہی ہے یہاں اے کی جگہ پہ ون اور ڈی کی جگہ پہ put کروگے تو two times bracket میں لکھنا ہے اس کو two otherwise اے کی جگہ پہ sorry one تھا ڈی کی جگہ پہ آپ نے لکھا اسی طرح چلتا جائے گا تو یہاں کی پاس sequence بنا one three two three is a six seven ٹھیک ہے یہ sequence of odd numbers ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے آپ کا arithmetic progression اور ایک example suppose a is equal to minus one d is equal to تو مان لیجئے one ہے تو کیا ایک arithmetic progression given اس میں رکھ دیجئے آپ کے پاس a آیا کیا minus one ٹھیک ہے تو a ہمارے پاس a a plus d ہیں ٹھیک ہے a plus two d ہیں ٹھیک ہے a plus three d ہیں یہ آپ کا جرنل فارم ہوا ان میں put کر دو a minus one put کیا یہاں پہ a minus one d کی جگہ پہ one صحیح minus one plus two times one صحیح minus one plus three times one ٹھیک ہے چلتا جائے گا یہاں پہ تو minus one آیا minus one minus one zero آیا تو two ones are two two میں سے one نکالیں گے تو one آیا three ones are three three میں سے minus one کرے گا تو two آئے گا تو یہ ہو جاتی ہے minus one سے لے کے جو آپ کے پاس integers ہیں آگے وہ سارا آپ کے پاس آ جاتا ہے آئی ہوپ یہاں تک کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوا ٹھیک ہے چلتے ہیں آپ کا next class میں next example کے طرف ٹھیک ہے تو یہاں تک کسی کو ڈاؤٹ نہیں رہا ہوگا آپ دیکھتے ہیں ہم لوگ کچھ اور چیزیں ڈسکس کریں گے اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ arithmetic progression ہے کہ نہیں کیسے پتا چلے گا مان لیجے آپ کے پاس random sequence جسے one ہیں four ہیں six ہیں like eight ہیں ٹھیک ہیں اس کے بات مان لیجے nine ہیں ایسا ہیں کیا یہ arithmetic progression ہے اب کیا کرو گئے difference رکھ کریے گا four میں سے minus one کیا تو آیا three صحیح ہے six میں سے four کیا تو آیا کیا two اب ادھر ہی آپ تو گڑ بڑ ہو گیا نا difference یہاں پہ three ہے سر یہاں پہ two ہے تو common ہے نہیں تو آپ کے پاس جو difference ہے وہ الگ آئے that's why چونکہ three is not equal to two ہے نا ہم کہیں گے not an arithmetic progression یہ arithmetic progression نہیں ہے i hope یہاں تک کوئی ڈاؤپ نہیں ہوگا ٹھیک ہے